السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیرے پیرے بھیورز میرے پیرے بہن بھائیو آپ جا کہیں رہیں جس مرک میں رہیں جس شہر میں رہیں جس علاقے میں رہیں جس گھر میں رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ دل کھول کے رسک عطا فرمائیں آمین یہ دیکھیں آج میں پکانے لگی ہوں آلو گاجر مٹر مک سبزی بنا رہی ہوں تو یہ دیکھیں آپ کو جیسے نظر آرہا ہوگا کلورفل سی سبزی ہے یہ تو کل میری سسٹر نے بھائی ہوئی تھی دوسری سسٹر نے بھائی ہوئی تھی تیسری سسٹر نے بھائی ہوئی تھی تو آج میں نے خود بھی بنا دی میں نے کہا سب پکا رہے تو میں بھی پکاؤں تو اور ولاغوں میں بھی دیکھ رہی ہوں کہ اکثر پکا رہے ہیں لوگ تو میں نے سوچا کہ میں بھی پکا دوں یہ پیاز ہے جیسا کہ پیاز کے بغیر تو ہنڈیا پکتی نہیں ہے انشاءال آپ میں رہنا میرے ساتھ ساتھ اور زیادہ زیادہ میری ویڈیو کو لائک کرنا اور سکسکرائب کرنا ہے ویورز یہ دیکھیں ہماری آلو گاجر مٹر پکر ہو چکی ہے ریڈی یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے اور بہت مزے کی پکتی ہیں یہ اور بہت مزے کی پکاتی ہوں اور جیسا کہ میں کہتی ہوں کہ اللہ نے ذائقہ دیا پلو نے محفوظ کیا تو یہ آپ کا انام ہوتا ہے ایک لائک کرنا اور ایک پومنٹس کرنا تو آپ نے رہنا میرے ساتھ ساتھ میری ویڈیو کو زیادہ واج کرنا ہے زیادہ سے زیادہ لائک کرنا ہے بہت مزے کی پکاتی ہوں اور غم میں ہی یہ میں سیب بھی کھانے لگی ہوں جب غم ہوتا ہے مجھے دل چاہتا ہے کہ کوئی چیز میں کھاؤں تو میں غم زیادہ بھی بہت ہوں میرے پیان پر آتے ہیں میں خوش بھی بڑی ہوں خوشی سے سیب بھی کھانے لگی ہوں لیکن غم زیادہ بہت ہوں غم زیادہ اس وجہ سے ہوں کہ جن کا بندہ گیا ہے گھر سے تو ظاہر ہے اس کے گھر والے جو ہیں اس کے بچے اس کے بیوی بھی ہوگی اس کے بچے بھی ہوں گے زنیا غالب ہے تو وہ تو بہت زیادہ غم زیادہ ہوں گے لیکن میں تو بڑی خوش شاہ میں تو بڑی خوش شاہ کیونکہ میں کیوں خوش ہوں اور ظاہر ہے اس وجہ سے خوش ہوں میں نہیں چاہتی تھی کہ ایسا ہو لیکن ایسا کرنا پڑا مجبوری تھی کیونکہ بہت زیادہ تنگ کیا ہوا تھا ایک انسان جب ایک انسان جب تنگ آ جاتا کسی سے تو وہ جب ہی تاہی قدم اٹھانے پر مجبور ہوتا ہے تو وہ کیا ہماری پرشان اس نے بہت زیادہ ہمیں پرشان کیا ہوا تھا بہت زیادہ پرشان تھی کہ آپ کو یقین کریں کہ جینا حرام کیا ہوا تھا بہت زیادہ رقصان وہ کر رہا تھا ہمارے تو بالآخر بالآخر اس کو ہمیں اس دنیا سے رقصت کرنا ہی پڑا تو یہ دیکھیں یہ اس کی لاش پڑی ہے تو پیار پیارے ویورز یہ دیکھیں اس نے ہمیں بہت تنگ کیا ہوا تھا اور یہ اس نے ہماری اتنے نقصانات کیا ہے ہمارے آصیف آپ کو پتا ہے آئل کتنا مہنگا ہے تو آصیف نے آئل کی تحیلی لٹکا کے لٹکائی لٹکائی کے لٹکائی کے لٹکائی یہ چوہ یعنی اس کو گھرا نہ دے تو یعنی کہ کچھ نقصان نہ پہنچائے تو اس نے اپنی یہ کونٹی پر ادھر لٹکائی ادھر چابی لٹکائی ادھر لٹکائی کے لٹکائی کہ ادھر سے تو کچھ وہ نہیں ایسا کرے گا کہ اس کو نقصان پہنچے بعد میں میں اس کو ڈبے میں ڈال لوں گا اس کی ڈر کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھیں چیزیں اندر رکھی ہوئی ہیں کہ یہ نقصان نہ دیں ان چیزوں کے اتنی مہنگی آتی ہے چھے سا سو روپے کا پیکی ڈھگی کا اس نے اچھل کے ممارا اور ساری تھیلی پھڑ گئی اور ہمارا سارا چھے سو روپے کا آئیوز ضائع کیا اور یہ دیکھیں ہم نے چیزیں ڈر کے بارے یہ نا یہ میں نے پتی بھی اندر رکھی یہ چینی بھی رکھی کہ مجھے بڑا وہ ہوتا ہے میں صفائی کا مجھے بے حد وہ ہے کہتے ہیں نا کہ جنون ہے تو میں کہتے ہیں کہ میرے چیزیں صاف فتری ہوں تو یہ میں نے اس کی ڈر کے بارے چینی پتی بھی اپنے ڈریسنگ پہ علاقے رکھی ہوئی ہے کہ یہ ایسے کوئی چیز نہ وہاں میں موں نہ مارے یا جو بھی ہے تو ایسے مجھے گندہ لگتا ہے تو اس نے وہ نقصان کیا عاصف سیلی لے کے آئے اور دکان والوں کو دینے کیلئے اس نے پانچ ہزار کا نوٹ رکھا یقین کریں کہ وہ نوٹ لے کے بھاگ گیا اور ڈھونڈا ڈھونڈا تو وہ نیچے سیمیلر ڈریسنگ کے لیکن اس نے اس کو کتر چکا تھا لیکن یہ کیا کہ اس کا جو حصہ تھا وہ تھا اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا لیکن وہ ہے کہ بڑی مشکل سے اس نے پھر اپنے جو سیٹ ہے اس نے بولا کہ میں یوں ہوا ہے مجھے سیلی نے دیا اپنے تو پھر اس نے کہ اس نے اتنی مربانی کی کہ اس کو چار ہزار پے دے دیئے ہزار پے آکار لئے چار ہزار پے دے دیئے اور پانچ ہزار کا وہ نوٹ رکھ لیا کہ میں بینک میں اس کو دے دوں گا بیرل جو بھی کرے اس کا فیل تو میں آپ کو یہ خبر سنا رہی ہوں اور ظاہر ہو سکتا ہے اس بچارے چوہے کہ جو رائٹ ہے جو چوہ ہے اس کی بچے بھی ہوں اس کی بھیوی بھی ہو تو بیرل میں تو بڑی خوش ہوں اور میں نے یہ خبر آپ سے شیئر کی ہے تو یقیناً آپ بھی خوش ہوں گے کہ جو بندہ سامے بھی ہمیں مجبوری تین سور بے کی وہ کڑکی یا کیا کہتے ہیں اس کو جو بھی کہتے ہیں وہ لانے پڑی چوہے دانی اور اس میں جا کے اس کو زہر بھی ہم نے دیا دو سور بے گلا کہ اس پہ زہر نے بھی اثر نہیں کیا اس کو اتنا یہ بڑا تھا اس نے اس کو زہر نے بھی نہیں اثر کیا میں نے ڈرائنگ لے کے مگوائی وہ چپ کرنے والی کہ وہ گزرے گا تو چپک جائے گا شاید لیکن وہ ڈرائنگ سمیت بھاگ گیا اور پتن کی سر اس نے چھوڑا لیا اپنے آپ کو تو یعنی کہ وہ ہر طریقہ ہمارا ناکام گیا آخر کل رات کو روٹی کا ٹکڑا پھنسا کے اس کو رکھا گیا اور وہ کہتے ہیں کہ خود ہی اپنا شکار اپنے دام میں آ گیا کہ وہ روٹی کا ٹکڑا سادہ آپ دیکھ لو خود ہی اپنے دام میں آ گیا تو وہ کیا کیا کہ اس کو اس نے روٹی کا ٹکڑا دیکھا اور جیسے وہ اس نے اس کو کھانے کی کوشش کی تو پھنس گیا اور دنیا سے رخصت ہو گیا تو کیسا لگا آپ کو پیار بے بیور ضرور بتائیے گا اور آپ نے رہنا میرے ساتھ ساتھ اور میری ویڈیو کو انجوائن کرنا ہے آسیف آئے ہیں تو میں نے ان کو بتایا ہے کہ ہمارا جو چوہ تھا اس دنیا سے جا چکا ہے جو آپ جال پھینکی گئے تھے اس میں پھانچ گیا ہاں تو بوووی بنری بیچ میں ویڈیو بنری بیچ میں کیا کیا بولی جارہے یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں ہم ناستہ کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں پرانٹھے بنائے ہیں اور ساتھ میں وہ ہے انڈا املیٹ بنائے ہوئے تو یہ تھی پیار بے بیورس آج کی ہماری تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو زیادہ زیادہ لائک کیجئے گا اور اچھے چھے کمیٹ بھی بھیجئے گا تو اب ویڈیو کرتے ہیں اور اللہ حافظ جہاں رہے جس جگہ رہے خوش رہے عباد رہے اللہ حافظ